بھارت نے ورلڈ کپ کے پانچویں میچ میں وراتھ کولی اور کل راہل کی مدد اس لیے کہیں گے کیونکہ تین وکٹ جرنے کے بعد جب یہ آئے اور ان کی شراکتداری بنی ہے تب ہی جا کر کہ آسٹریلیا کو بہ آسانی چھ وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کر دیا ہے بھارتی بیٹرز نے آسٹریلیا کا دو سو رنس کا عدب 42 میں اور میں پورا کر لیا ہے اور اسی سلسل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ محمد عویس ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عویس صاحب کل کا میچ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے دوستی نہیں بھا دی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج وہ انڈیا لے کے چلا گیا اور اپنے سپینرز کے لیے وکٹ بنا دی اگر میچ کی بات کی جائے تو میچ تو میرے خیال میں جہاں تک میں نے میچ فالو کیا ہے میچ برابری کا تھا اور ویرات کولی نے ایک مرتبہ پھر میچ ویننگ ایننگ جو ہے وہ کھیلی ہے اور ان کا کیچ بھی ڈراؤپ ہوا اگر وہ ڈراؤپ نہ ہوتا تو یقیناً میچ کا ریزلٹ کچھ اور ہو سکتا تھا آپ کیا کہیں گے کل کے میچ کے بارے میں دیکھیں میچ تو ون سائرٹ تو نہیں اچانک ہوا تھا ون سائرٹ آپ کو پتہ جب ڈیویڈ وارنر کھیر رہے تھے تو بڑی اچھی ایننگز اپنا آسٹریلیا کھیر رہا تھا لیکن انفرچنیٹ تھا کہ جس طریقے سے پھر ایک کولاپس ہوئی ایننگز انڈین آپ کو سپننس کو تو اپنا اپریشیئٹ کرنا پڑے گا جڑیجا کی بات آپ کریں چاہے دونوں دو سے سپننس کی بات کرنے انہوں نے بیک بون توڑی تھی بلکہ آسٹریلیانز کا آپ کو پتہ ہے اس ٹورنمنٹ میں آنے سے پہلے ایک اچھا ایکسپیرینس بھی ہائی پیل کا پھر اس کے بعد اس سیریز بھی کھیہ رہے تھے اور وہ سیریز ہارے ہوئے تھے تو میرے کہیں نہ کہیں زین میں یہ بات ضرور تھی کہ شاید ایک ٹف ٹائم آسٹریلیا دے گا انڈیا کو لیکن انفرچنیٹ وہ چیز ہوئی نہیں یہاں پر بڑے پلئر کا اگر کیجڈ راپ کریں گے تو وہ جو چیز ہے وہ تو آپ کو ہرٹ کرے گی آپ کو پتہ ہے ویرات کولی ایسے نہیں جان جاتے کنگ آف چیزنگ میں اور جس طریقے سے کلونے نے ایک بڑا وہاں پر آکے انڈیا کو سنبھالا جہاں پر انڈیا کو سب سے زیادہ ضرورت تھی کل راہل کو بھی میں سن رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ویرات کولی کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ میٹ سمجھ کے کھیلنا ہے زیادہ جلدی نہیں کرنی ہم نے اننگز کو بیلڈ کرنا اور یہاں پر آسٹریلیا پھر بھی آپ کو بتا ہے چالیس پچاس رنگ تو شورٹ تھا وہ ان کے کیپٹن نے بھی یہ بات کی کیونکہ وکٹ اتنا آسان نہیں تھا سپن بالنگ زیادہ کوئی ہاں سپورٹ کی اچھا وکٹ کی جہاں بات کرنے ہوئے سوری میں آپ کو یہاں پر کٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے دو میچز یہاں پر ہیں ایک افغانستان کے ساتھ ایک ساؤت ایفریقہ کے ساتھ اور افغانستان کے سپن اٹیک کی اگر بات کرنے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور ایج حاصل ہے کیسے دیکھنے ان دو میچز کو اسی چینائی کے گراؤنڈ میں میں نے ہی بتایا نا کہ بڑا کروشل ہوگا پاکستان کے لئے کیونکہ جس طریقے سے کل بال ٹرن کر رہا تھا یہاں پر پاکستان کے پاس تین اس وقت جونسہ سپننرز بلکہ دو سپننرز جونس ہیں جو پراپر جینرل سپننرز موجود ہیں اور افغانستان آپ کو پتا ہے وہ پینک کرتا ہے اپنے تین سپننرز کے اوپر اور اس پکٹ کے اندر جہاں پر اتنا زیادہ تین مل رہا ہے دو چیزیں ہیں یہاں پر لیکن میں پھر آپ کو بتانا چاہوں دیکھیں افغانستان بہت تکڑی سائیڈ ہے سپنن بالنگ آپشنر نے پاکستان کو ہمیشہ ٹاف ٹائم بھی دی ہے جب پاکستان نے کاؤنٹر ان کے سپنن کو کی ہے لیکن پچھلے مائچ کے اندر اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو وہ سپورٹیو نہیں تھا زیادہ سپننز کے لئے ٹریک تو وہاں پر راشد خان وغیرہ بڑی طرح ایکسپوز ہوئی تھے